اسلام علیکم سامین گیارہ ربع الاول اور ستائیس ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے شادی سماروں میں آگ لگ گئی ہے جس میں سو سے زیادہ لوگ جا بحق ہو گئے ہیں حلاق ہو گئے ہیں جب سے ڈیڑھ سو لوگ جلس گئے ہیں خبر تھوڑی تفسیر سنیے عراق کے صوبہ نینوی کے زیلہ حمدانیہ میں شادی کے ایک تخریم میں آتش تدگی کا معاملہ سامنا آیا ہے جس میں ایک سو تیرہ لوگوں کے مرنے کی تصدیق ہو چکی ہے معاملہ ملک عراق کا ہے خبر دینے والی ایجنسی رائٹر کے مطابق بودھ کی صوبہ نینوی کے ڈیپٹی گورنڈر حسنون علق نے صحافی کو بتایا کہ ایک سو تیرہ لوگوں کے مرنے کی تصدیق ہو چکی ہے سرکاری میڈیا نے حلاقت کو تعداد سو اور زخموں کو تعداد سو بتائی ایک سو پچاند بتائی ہے ادھر سرکاری میڈیا کے مطابق مقامی شہری دفاع کہنا ہے کہ تقریب میں جشن کے دوران ہونے والی آتش بازی سے ایمیت حال میں آگ بھٹک گئی جو شادی میں آتش بازی ہو رہی تھی اور پٹھا کے چھوڑے جا رہے تھے انہوں سے شادی حال میں آگ بھٹک اٹھتی ایک اینی شاہید چوتیس سالہ عماد یوہانیہ نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے آگ کو حال سے باہر پھیلتے دیکھا ہے جو باہر نکل سکتے تھے وہ نکل گئے جو نہیں نکل سکتے تھے وہ پھنس گئے بہرحال یہ ایک بڑا حادثہ ہوا ہے علمیہ ہوا ہے کہ عراق میں جو شادی سماروں میں پٹھا کے چھوڑے جا رہے تھے انہوں سے آگ لگ گئی اور جس کی وجہ سے ایک سو تیرہ لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں اور ڈیل سو لوگ زخمی ہیں جھلتے ہوئے ہیں